بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنویت ماریا میں خوش آمدید اللہ مرکت دے آپ کی رسک میں آپ کی کھانوں میں خوش رہیں شاد و آباد رہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں فچ ویجٹیبل سینڈویچ بہت ہی مزیدار سے ہیلڈی سی ریسپی ہے آپ چکن کو بھول جائیں گے بہت ہی مزیدار سے ہمارے سینڈویچ فچ سے ریڈی ہوں گے آج کل چکن بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے تو آج ہم بتائیں گے کہ فچ سے سینڈویچ بھی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں چکن سے بھی زیادہ مزیدار اور ہیلڈی بنتے ہیں چلیے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں ہمیں کی ان چیزوں کی ضرورت ہے گاجہ لیے ہم نے ایک چھوٹے سائز میں سے باریک جوپ کر لیا ہے فچ لیے ہم نے وائل کیا ہے اس کا بھی ہم نے ایک کیمہ بنا لیا ہے آلو لیا ہے ایک عدد ہم نے اسے بھی باریک جوپ کر لیا ہے پیاز لیا ہے چھوٹے سائز میں اسے بھی باریک جوپ کر لیا ہے شیمرہ مرچ لیا ہے چھوٹے سائز میں اسے بھی ہم نے باریک جوپ کر لیا ہے ہری مرچ ایک عدد لیا ہے اسے بھی ہم نے باریک جوپ کیا ہے ہس بھی ضرورت ہم نے لیا ہے کالی مرچ اور ہس بھی ضرورت لیا ہے ہم نے نمک ہم نے ایک پیارا سا بول لیا ہے اس کے اندر ہم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے سب سے پہلے ہم شامل کریں گے فش بسم اللہ الرحمن الرحیم کالو لیں گے چیارٹ گاجر لیں گے پیاز نمک اور کالی میچ لیں گے چھملہ میر سے ایٹ کریں گے بہت ہی مزیدار سا ہیلی سا ہم نے سیمیچ تیار کرنا ہے انشاءاللہ طلاق کو بہت پسند آئے گا پورتن کو ہمیشہ صاف کیا کریں اس سے ہماری رسک میں کھانوں میں برکت ہوتی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے مایونیز بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح کا پریٹ پاسٹ بہت ہی ہیلی اور زبردست آپ بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں پھر سیمیچ بہت ہی ہیلڈی اس کے اندر ہم نے کچھ ویجیٹیبل بھی ایٹ کیا ہے تو مزید ہیلڈی ہو جائے گا یہ سیمیچ آپ کے بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا انشاءاللہ طلاق جنگز مایونیز ہم نے اس کے اندر ریٹ کی ہے بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ویورز ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں لائک کرلیں بیل ایکم کا بٹن ضرور دبائیے گا اور ہمارے ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر کیجئے مزیدار سا ہیلڈی سا ناشتہ بنانے کے لئے ہم نے لیے پانچ سے چھے ادر بریٹ لیے بریٹ لیں گے اس کے اوپر ہم لیں فیلنگ جو بنائی ہے ہم نے وہ ایٹ کریں گے بہت ہی مزیدار سا فیلنگ ہماری ریٹی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اسی طرح ہم تمام اپنے سینڈویچ تیار کر لیں گے اور اسے سینڈویچ مشین میں تیار کریں گے آپ چاہے تو تبے پر بھی اس کو اچھے سے تیار کر سکتے ہیں اب ہم اسے اوپر سے کور کریں گے اسی طرح ہم تمام سینڈویچ ریڈی کریں گے اپنے یہ بچوں کو آپ لنچ پوکس میں بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ناشتہ ہے ہمیں بہت زبردست پسند آئے گا اسی طرح ہم تمام اپنے ریڈی کرتے ہیں سینڈویچ مشین کو ہم ہلکا سا آئل سے گریز کر لیں گے تاکہ ہمارے سینڈویچ جو ہیں وہ کرسپی سے ریڈی ہوں مریش کی مدد سے ہم اسے چاروں طرف فائل سے گریز کر لیں گے چلیے تو اب ہم رکھتے ہیں اپنے سینڈویچ سینڈویچ ہم نے اپنے رکھ لیا ہے اب اسے ہم بل کریں گے تین سے چارمنٹ کے لئے اسے ہم بیٹ کریں گے جب تک یہ ریڈ فلائی ڈاؤن ہوگی تو ہمارا سینڈویچ ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ سے سینڈویچ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ہم اسے نکال لیں گے سوف کر کے ماشاءاللہ سے بہت زبردست ریڈی ہوئے ہیں اسے نکال لیں گے اور باقی ریڈی کریں گے پھر آپ کو ڈشابر کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے سینڈویچ چوبن کے ریڈی ہو چکے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند لائے گی نیکس آنے والے ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ نکال رکھے گا اللہ سوڑھے گا سوڑھے گا سوڑھ dropped